اور بڑی خبر پٹنا کی منیر سے ہے جوہاں پر منیر میں عوید بالو سے بھری ناؤ پلٹ گئی ہے گنگا ندی میں ناؤ پلٹنے سے درجنوں مزدور ڈوب گئے ہیں یہ بڑا حدثہ ہے جو کی گنگا ندی میں ہوا ہے منیر میں کئی مزدوروں کے لاپتہ ہونے ایک خبر ہے یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے ہم آپ کو حادثے کی تصویر دکھا رہے ہیں کس طرح سے ناؤ پلٹی اور جو مزدور اس ناؤ میں سوار تھے وہ سبھی پانی میں کھوٹتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے لیکن دکھت خبر یہ یہ بڑا حادثہ دکھت حادثہ ہوا ہے کہ ابھی بھی درجنوں مزدور جو ڈوب گئے کچھ ان کا پتہ نہیں ہے لگاتار خوجبین جاری ہے یہ پٹنا کے منیر کے تصویریں ہیں منیر کی جوہاں پر گنگا ندی میں بتایا جارہا ہے کہ عوید بالو سے بھری ناؤ تھی اور ناؤ ڈوب گئی وزن کافی زیادہ ہو گیا تھا اسی کے چلتے یہ ناؤ گنگا ندی میں ڈوب گئی اور جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ پا رہے ہیں بڑی سنکھیا میں اس میں مزدور بھی سوار تھے جو کہ اس ناؤ کے ساتھ ڈوبے ہیں کچھ مزدوروں نے ناؤ کے ڈوبنے سے پہلے دیکھئے کس طرح سے خود کو بچانی کوشش کی ہے لیکن قریب درجنوں ایسے مزدور ہیں جن کے بارے میں یہ جانکاری سامنے آری کہ وہ اس حادثے میں ڈوب گئے ہیں تو یہ بڑی خبر اور یہ تصویریں آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھیں بہت ہی دخد حادثہ جو کہ پٹنا کے منیر میں ہوا ہے پٹنا کے پاس منیر میں گنگا ندی میں یہ بڑا حادثہ دخد حادثہ اور اس کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے حادثہ ہوا ہے جانکاری ابھی تک جو سامنے آری وہ یہ کہ یہ جو ناؤ ہے جو ڈوبی ہے عویت طریقے سے بالو اس میں بھری گئی تھی اور اسی کے چلتے یہ حادثہ ہوا ہے دو تصویریں اس وقت آپ کے سامنے اس حادثے کی اور اس کے بعد جو مزدور اس پر سوار تھے جو لوگ اس پر سوار تھے وہ کودتے ہیں نیچے اور کچھ جیسے ناؤ ڈوبی اسی کے ساتھ وہ بھی پانی میں گر گئے حالانکہ کچھ نے خود کو بچانی کوشش کی ہے تیر کر لیکن جانکاری یہ سامنے آری ہے کہ درجنوں ایسے مزدور ہیں جو کی دوب گئے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے کھوچ بھی لگتار جاری اور دیکھئے آپ تصویر دیکھ کر آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ندی میں بہاو کتنا زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ یہ جو مزدور ہے وہ بھی ڈوب گئے ناؤ ڈوبی ہے یہ دو تصویریں اس وقت ہم آپ کو اس ساتھ سے دکھا رہے ہیں پٹنا کے پاس منیر میں حدثہ ہوا ہے روپیش اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں روپیش کیسے ہو گیا یہ سب کچھ اور جن لوگوں کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ ڈوب گئے کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے اسے لے کر کیا ہو رہا ہے وہاں پر یہ مہرولی گھاٹ ہے اور یہاں پر عوید والو کا خنن ہوتا ہے اور یہ دیر شام یا اہل سبح ہر روز مزدور ناؤ پر سوار ہو کر دوسری طرف عوید والو کا خنن کرتے ہیں لیکن آج چونکہ ساری ندیاں اوکان پر ہیں دیہار میں جتنی ندیاں ہیں گنگا سمیت داری ندیاں اوکان پر ہیں اور باہر جیسے حالات ہیں حالانکہ پرساسن نے الڈ جاری کیا ہوا ہے اور کسی بھی طرح کے ناؤ کے پریچالن پر پرتیبند ہے لیکن سٹی آر ایف یا فیر انڈی آر ایف کی ٹیم کا ڈیپلائیمنٹ ابھی ان علاقوں میں نہیں ہوا ہے حالانکہ جو منیر کی جو ویڈیو ہیں وہ مہرولی گھاٹ پر پہنچے تھے لیکن کسی حال یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کیونکہ شپرا اور پٹنا دونوں کا بورڈر ہے اور عام طور پر یہ مجدور تیراک بھی ہوتے ہیں کچھ تو تیر کر کنارے پر مہرولی گھاٹ پر بیچ دھار میں نہیں لیکن یہ کنارے پر یہ حادثہ ہوا ہے لہذا جو درشیوں میں بھی دکھ رہا ہے کہ اس طرح سے کچھ مجدور تیر کر کنارے پر پہنچے ہیں لیکن آس پاس کے جو گاؤں ہیں مہرولی گھاٹ کے انہی کے یہ مجدور ہوتے ہیں جہاں یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کون لوگ گائب ہیں کتنے گائب ہیں کون کنارے پہ پہنچ گئے تھے یعنی روپیش ابھی اگزیکٹ یہ نہیں پتہ چل پا رہا ہے یعنی روپیش ابھی اگزیکٹ یہ نہیں پتہ چل پا رہا ہے کہ اس ناؤں میں کتنے مجدور سوار تھے اور کتنے ڈوبے ہو سخت ہے ابھی آشنگ کا ظاہر کی گئی سے لیکن پرشاہشن کے طرف سے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا ہے اور آمطور پر جو مجدور ہوئے ہیں وہ بھی یہ بتانے کسی تیم میں نہیں ہے کیونکہ اویہ ضرورت سے یہ خران چلتا ہے اور کئی بار پولیس کے تیم یہاں چھاپا مارتی ہے تو لوگ جیل بھی بھیجے جاتے ہیں لہٰذا جو مجدور بچ گئے وہ اپنے اپنے خروں کی طرف پرار ہو گئے اور کون بچ گئے کون لوگ گائب ہیں ان تمام آج پاس کے جو لوگ ہیں اس گھاڑ پر جو لوگ مجدور دکھ رہے ہیں یا جو کاؤں ہیں ان لوگوں سے پتہ لگایا جا رہا ہے لیکن پھلحال ابھی تک یہ سنکھیا اسپس نہیں ہے کہ کون کتنے مجدور ڈگ گئے کتنے بچ گئے یا پھر کیا دوسری طرف جو چھپرا کا علاقہ ہے دیارہ کا اس طرف بھی تیر کر کچھ مجدور پہنچ گئے ہیں کون ملاکر یہ بہت دکھت ہاتھا اور جیتاونی کے باوجود یہ جو پورا علاقہ ہے کم سے کم ستائی سنٹی میٹر جلسٹر میں بریدی ہو رہی ہے لہٰذا ناو کا پریچالن پر پوری طرح سے پرتیبند ہے اور خاص طرح کہ یہ جو ناو ہیں جو ابید روپ سے پریچالنجن کا ہوتا ہے یہ پوری طرح سے پہلے بھی پرتیبندیت ہے لیکن خاص طرح طور پر جو چھپرا دیارہ کی طرف آنے جانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ جب پانی جلسٹر کم رہتا ہے تب وہ استعمال ہوتا ہے لیکن کچھ ناو کے پریچالن کے لیے سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے پرساسن کے لیے ان سرٹیفیکٹ اس ناو کے پریچالن پر بھی پرتیبند ہی اس وقت جب دنگانہ دی پورے طور پر اوپان پہ ہے تو تمام چہتاونی تمام احتیاط کے باوجود یہ ایک دخط حاصل ہوا ہے تمام چہتاونی تمام احتیاط اور کیونکہ پرتیبند ہے یہاں پر اس طرح سے ناو کو چلانو اور یہ اویہ طریقے سے جو خنان ہوتا ہے یہ اویہ طریقے سے جو چلائے جاتے ہیں اس پر تو پوری طرح سے بہنے پھر بھی یہ کیسے ہو گیا اور کیا یہاں پر پرساسنک ڈھلائی بھی سامنے آ رہی تمام بڑے سوال ہیں شکریہ آپ کا روپیش اس پوری جانکاری کے لیے دیکھیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بہت دکھت حادثہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے پٹنا کے پاس منیر میں یہ حادثہ ہوا ہے جو یہاں پر گنگا ندی میں ناو ڈوبی ہے اور ابھی تک جو جانکاری جیسا ہمارے سمواداتات روپیش بتا رہے تھے کی افید طریقے سے اس میں بالو لادی گئی تھی بالو اس میں بھری گئی تھی اور اسی کے چلتے یہ حادثہ ہوا ہے اور جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ تصویریں ساتھ سے کی سامنے آ گئی ہیں ناو جس وقت ڈوب رہی تھی اس وقت کی تصویریں کیسے ناو ڈوبتی ہیں کیسے جو مزدور اس پر سوار تھو اور آپ دیکھئے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ بڑی سنکھائے مزدور تھے جو کی خود کی جان بچانے کوشش کرتے ہیں کچھ جیسی ناو ڈوبی ہے ان وقت پر اس کے پہلے کتے اور کچھ ناو کی ڈوبتے ہی پانے میں چلے جاتے ہیں اب درجنوں مزدوروں کے ڈوبنے کی خبر آ رہی ہے اگزیکٹ ابھی پرشاہ سنگ طرف سے کچھ بھی کہہ پانا مشکل ہے ابھی خوجبین جا رہی ہے پوری جان جا رہی ہے